نبی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشاہ فرمایا سورکیف میں کہ کل کیسے بول دیا انشاءاللہ کے بغیرہ کچھ نہیں بولیں گے کل کا جملہ جو ہے نا یہ جو کل کا دن ہے وہ ہمارے زندگی کے اندر ہر روز سبت ہوتا ہے فی یون آج میں کل سبت کر دیتے ہم کہ ہاں کل تو ہو نہیں ہونا کیونکہ آج ساتھ چل رہی تو کل بھی چلے گی اتنا مغرور ہے انسان 63 سال علیہ و نبی طالب سیرہ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور میں 63 صفوں میں اسلام سمجھ جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا ساری ایسا کب بھی نہیں ہوگا جس نے یہ صفے کام کرنے شروع کیے تھے نا وہ اصلی دو نمبر جو میرے اور میرے نبی کے بیچ میں آیا نا وہ اصلی دو نمبر آپ شیعاتین خوش ہوتے ہیں کہ پاکستانی کٹھے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی دو نمبری کی اور انتہا کو آئیں گے کوئی عباشی چلے گی تو آیاسی چلے گی کوئی ننگے لطیفے چلے گی تو پتہ نہیں کیا ہر قسم کی بکواس چلے گی اور چلتی بھی ہے نا میں پتہ ہے میں پاکستان میں نا دو دا چھے میں میں اوفیشلی آیا تھا تو یہ میں نے شاید پہلی دفعہ ہوا تھا تو میں شاک مچے لگے تھا آپ نے نوٹ کیا یہ کہیں اور نہیں میں نے دیکھا پاکستان میں جنازوں پہ نا کہہ کے چلتے ہیں جیسے کہ آئی اسی لیے ہم مزاق کی بات کی جاتی ہے شغل کی بات کی جاتی ہے باہر جو کرسی میں لگی ہوتی نا ادھر دعا نہیں چل رہی ہوتی اور آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہے جنازے پہ جو دعا ہوتی ہیں نا اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ سچا وقت نہیں ہے کہ بندہ آخرت کے اندر انٹر ہوگا اور وہ سب سے جلدی کی نماز ہے ہماری کسی کو نہیں پتہ کیا پڑھ رہے ہیں بس جیسے ٹوٹل پورا کیا ٹرخا دیا تو اس مردے کی نہیں وہ اصل میں زندوں کی اوقات نظر آتی کہ یہ ہوگا میرے ساتھ کہ لوگ بھائی ویٹ کر رہے ہیں مار تو کس طریقے سے تو بس اب نوٹ کیے نا جنازہ اس سے بڑا واقعہ کوئی ہے کہ بندہ آلہ کے حاج سامنے آخر ہوگا دونیوں نے ختم ہوگی پیچھے اس کے ماں بہن بیٹی ہیں بچے سکے بچے جو بھی ہیں سکے وہ کیخے ماں با کے رو رہے ہیں مگر جو سنسیلٹی ٹو ریالٹی ہے نا کہ اصلیت جو ظاہر ہوئی ہے جتنا مرضی کوئی دہریہ بھی ہو موت کو تو نہیں ڈنائے کرسکتا جو اللہ کو انہی مانتا ہوئی بھی کہتا مرنا تو سب نے ہمیں تو یہ پتا نا مرنا تو اصل نے پتا ہے تو جب میں نے جنازوں پہ شغل دیکھا تھا نا میرے لئے وہ بڑا شوق تھا اور وہ ایسا میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں جب ہی جنازے پہ جاتا ہوں جنازہ کا مطلب ہے پہلے فوتگی ہوتی ہے جنازہ تو تو اس سے پہلے بھی ایک اجتماع ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی تو مجھے ایک جیند سا ایک معاینہ کرنے کی عادت ہوگی یہ اصلی مطلب سنسیر لوگ کی طرف کوئی نہیں ملتا سنسیر لوگ اجتماع کی فکر نہیں کرتے وہ تو پتہ نہیں کی طرف انہیں میں دبا رو رہا ہوتا ہے کوئی کوئی کمرے میں ہوتا ہے کسی بسترے پڑھا تو ہوش میں نہیں ہوتا اس کا اصلی میں دل ختم ہوتا ہے اس کو تو نہیں بتا ہوتا ہے کام پر کیا ہونا ہے کس کو کھانا کھلانا کس کو نہیں باقی سب مسلمان جب اکٹھی ہو رہے ہیں نا میں جنادہ کیوں بتا رہا ہوں ہمیں نہیں پتا ابھی کون زندہ ہے کون نہیں کل نا ابھی تو ہم اسی ترحیقے سے آئیں جیسے کہ کل بھی زندہ رہیں گے یہ نفسیات ہے ہماری ہر انسان کل کو سبت کر کے آج گزارتا ہے یاد ہوں اسلام اسی نظریے کے خلاف آیا تھا کہ کل کیسے سبت کر لیا تونے اپنے اوپر نبی اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا سورے کیف میں کہ کل کیسے بول دیا انشاءاللہ کے بغیرہ کچھ نہیں بولیں گے کل کا جملہ جو ہے نا کل کا دن ہے وہ ہمارے زندگی کے اندر ہر روز سبت ہوتا ہے فی یون آج میں کل سبت کر دیتے ہم کہ ہاں کل تو ہونا ہی ہونا کیونکہ آج ساتھ چلے گے تو کل بھی چلے گے اتنا مغرور ہے انسان آج تو کل کی جو دور کی بات ہے مطلب یہ گلاس بھی میں شاید پورا پیوں گا یہ بھی میں نے سوچا ہے نا یہ ہے کبر تو خیر یہ تو ایک لمبی اور فلسفی کی بیعت ہے اصلی سوال جائے کہ جب میں اجتماع دیکھتا ہوں تو آپ سیرہ کی کتابیں اگر تفصیل سے تین چار دفعہ بھی پڑھ لینا تین چار کتابوں کو دو دو دفعہ بھی پڑھ لیں تین چار اصلی علماء کی اصلی علماء کا مطلب پتہ نا وہ جو ٹوٹل نہیں پورا کرتے وہ علی بات بھی لکھتے تھے کہ شاید نہ بھی چھپے بے شک نہ چھپو میں تو لکھوں گا زیارت اور کتابیں جو چھپتی ہیں نا پاکستان میں وہ اٹھارہ انہی سے کہا اپروو ہوتی جو اصلی میں بہت ہوتا ہے وہ نہیں چھپ ہو سکتا تمہارے ہیں یہ طالبان جو ہیں جب تک اللہ نے ان کو فتح نہیں دی تھی پاکستانی لڑکا کام تھا تھا طالبان مائک کے پر بولتے ہوئے یہ حالات ہے ہمارے مرد کے عورت دار سے کیا میں ایکسپیٹ کرتے ہیں تو کتابیں جو پاکستان میں تھا جب ڈاکٹر سرار کے پر بین لگا تھا سیڈیاں تک دکانوں سے کٹھی کی جاری کیا بولتے تھے ڈاکٹر سرار ایک خلافہ کا لفظ ہی بولتے تھے سو جو کہہ رہا ہے اصلی علماء اس کا مطلب ہے ان کو کچھ ڈرز بھی کرنے ہوتی وہ لکھتے ہیں گیارہ چپٹر ہیں جو سیرہ میں نے پڑھی تھی نا پہلی اس وقت میں تیرہ چونہ سال کا تھا گیارہ چپٹر صرف ساتھ بن ماز کے اوپر ہے سیرہ میں گیارہ چپٹر کا مطلب پتہ ہے ایک ایک چپٹر اسی اسی نوے نوے سفنگ ہوتا ہے اور ہماری پوری سیرہ جو آپ کو ملے گی میں پاکستان میں اسی سفنگی ہوئی تو نفسیات کیسے بنیں گے نبوی نفسیات ایسے نہیں بنتی نبوی نبوی نفسیات کے لیے آپ دوچیں عالی بن نبی طالب نے رضی اللہ عنہ عمرو خطاب نے رضی اللہ عنہ تریسٹھ سال سیرہ پڑھی ہے اور میں نے تریسٹھ سپے تریسٹھ سال سیرہ پڑھ سکتا ہے کوئی آپ میں سے تریسٹھ سال دونوں کی عمر تریسٹھ سائرہ اس لئے بتا رہا ہے علی بن نبی طالب تریسٹھ سال کے شہید ہوئے عمرو خطاب تریسٹھ سال کے شہید ہوئے روز تل امرو خطاب نے تو لیٹر کنورجن کی ہے علی بن نبی طالب تو پیدا ہی نبی علیہ السلام کی سامنے ہوئے ہیں 63 سال علی بن نبی طالب سیرہ دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور میں 63 صفوں میں اسلام سمجھ جاؤں گا ایسا نہیں ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جس نے یہ صفے کام کرنے شروع کیے تھے نا وہ اصلی دو نمبر جو میرے اور میرے نبی کے بیس میں آیا نا وہ اصلی دو نمبر ماننا پڑے گا آپ کو تو میں کیوں یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ سیرہ پڑھیں گے نا تاب آپ کو پچھلے گا کہ نفسیات اصلی کہانی ہے مسلمان کی نفسیات ختم کر دی گئی جب میں یہ اجتماع دیکھتا ہوں نا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے جب سیرہ جس عمر میں میں نے پڑھا ایک دفعہ تو نہیں پڑھائی گئی نا ایکلی مجھے سیرہ پڑھائی نہیں کی تھی مجھے سیرہ سکھائی گئی تو وہ ایک چیپٹر کے اوپر پھر تھوڑے تھوڑے پروجیکٹ ملتے تھے کہ یہ کرو جا کے اپنے اپنے زندگی کے میرے میرے کلاس فیلوس کو اپنے ملتے ہیں تین تو کلاس فیلوسیں ہم ہوئی آ رہے ہیں تو تاب نفسیات بنتی ہے یہ واقعہ تو ایسی ہی ہوتا ہے جیسے نبیل اسلام کو مظلہ ہم کوئی راکٹ سائنس بنا لیتے ہیں کس حابی کے ساتھ نہیں نہیں یہ ہی ہوتا تھا جو میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح دوستوں کی وہی والی طریقے کے مسائل تھے اور وہی طرح خوشی تھی اور وہی طرح نظام تھا ہم نے سمجھ ادھر اس وقت چودہ سال پہلے کوئی اور ہوا چلتی تھی تو کوئی اور غم تھا تو کوئی اور خوشی تھی یہی تھی جو ہمیں اللہ نے انسان کی انیٹمی بدلتی تو قرآن بھی اسلام بھی کسی اور تخلوق کے لیے ہے ہماری اگزیکٹ وہی انیٹمی ہے وہی فیزیالوجی ہے وہی کیمچ کی ہے وہی غم ہے وہی خوشی ہے وہی پریشر وہی ٹینشن وہی سٹریس تو میں کیوں آپ کو یہ بار بار تمہید بنا رہا ہوں صرف ایک جملہ بولنے کے لیے تمہید بان دوں میں آپ کے ساتھ وہ جملہ غور ہے سنیں کہ جب میں نے سیرہ میں سکھایا گیا تھا نا کہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے اقبہ پہ اقبہ کا لعوض میں سنا آپ میں سے کسی نے کسی نے آج کھلا کریں اقبہ کا لعوض کسی نے نہیں سناوا جس نے نہیں سنا سٹھ سٹھ بتا کہ اقبہ کون ہے دیکھیں نانانوے بیسر لڑکا بیس سال پلاس بیٹھیں میں اقبہ کا پتہ ہی نہیں ہے میں بتا ہوں اقبہ کا رتبہ کیا ہے اسلام میں اقبی صحابی کون ہے غزوہ بدر کے نام سناوا ہے آپ نے صحابہ نے جب بدریوں کی بات ہوتی تھی نا بدری پتہ نا غزوہ بدر کے ٹاپ صحابی تو صحابہ کو بدری صحابی بدری صحابی کو اقبی صحابی کہنا تھا کہ چل چل میں اقبی ہوں بات نہ کر میں تھا ہمیں اور بدری صحابی چھو پر ارضے کے آیا ہے یہ تو کوئی آگے ہی کی پرندے ہیں اور ہمیں نام بھی نہیں پتا اقبہ کا کہ اقبہ پہ ہوا کیا تھا یہ ہے مسئلہ ہمیں الٹا بتائے رہے تھے کہ ہم صرف تین سو تیرہ تھے گیارہ نیزے تھے آٹھ تلوارے تھے چار گھوڑے تھے دو اوٹ تھے کیا زبوں حالی تھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ حملہ کرنے ہم گئے تھے کہانی بدل گئی نا ایسے منت والا للکتاوہ اسلام پیش کرتے ہیں وہ یہ دو نمبر لوگ کسی کو پتا تھا کس کو پتا تھا کہ غزبہ پتا ہم نے حملہ کیا تو پھر کیوں بتانا گیارہ نیزے تھے ہم صرف دو گھوڑے تھے چار اوٹ تھے باقی تین سو تیرہ منتوں کے پاس یہ بتانے کا سمجھ آئیے نفسیات کیسے خصیص کرتے ہیں مسلمان کی لوگ اس طرح بتانا تھا کہ ہمارے پاس صرف چار گھوڑے تھے پھر بھی حملہ کرنے چلے گئے تھے یہ نہیں بتاتے ہیں یہ دو نمبری نہیں ہے تو اور کیا ہے سوچیں درہا میں ابھی آگا خالی یہ بتانا پاکستان میں گیم کیا گئی گئی ہے ہمارے ساتھ اور باقی سب چیز ان کو وال پتا ہے سیاست کی شیخ رشید کون ہے تو نواز شریف کون ہے محمود قریشی کے بچوں کے نام بھی پتا ہوتے ان کو عمران خان کی بی بی یہ شکل نہیں کی سندھیں کی ان کو لیکن پتا ہوگا وصابی نہیں ان کو نہیں پتا وہ کون سے والے لوگ ہیں دماغ وہی ہے گیم کوئی اور کھیل نہیں ایک عورت میں نبی علیہ السلام سے اپنے شوہر کے تھوں پیغام بچوا ہے کہ پوچھو نبی علیہ السلام سے پوچھو میں اللہ کی قربت میں حاضری میں سامیاب ہوں گے نہ کھاؤں گے مطلب دنٹی ہوئے دوست کی بریکٹ میں نبی علیہ السلام نے کہا کل آنا صحابی کو پھر نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ تمہاری بیوی کامیاب ہے بیگم نے اپنے شوہر کو خوشی میں کہا کہ آپ کو پتا ہے میرے سے زنہ ہوا سمجھ نہیں آئی جی بات شوہر نے جا کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ بیگم نے یہ بات کی پوچھو رہے کہ اس کا مطلب ہے وہ کلیر ہے معاف ہے میں مفہوم سننا رہا ہوں آپ کو نبی علیہ السلام نے کہا آپ نہیں جنت میں ہوئے تمہیں گواہ ٹھر آ دیئے اپنے تورے اور اللہ کے بیچ میں آیا بتا تمہیں دنیا کو بتا دیئے جب چائنہ کے مسلمانوں نے چیخ ماری اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پتا آیت کی کہا ہی بھی ہے اس طرح کے تمام مسلمانوں کے لئے کیا آیت ہے پتا کسی کونے کیا آیت ہے فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی نوا پہ حق پر باطل ہوتا ہے کیوں نہیں قتل کیا جا کے اس فساد کو جب کیا ہوا تھا یہ آئے ٹھو نہیں پڑھیں اُجھے پڑھیں تا تھا فَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ رِجَالِ وَالنِّسَاءَ کون اللہ تعالیٰ نے اور میں نیچے گئے ہیں وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ لِکھا اللہ تعالیٰ لکھا ہے کیا کہا ہے مستدعفینَ کمزور مِنَ الرِّجَالِ آدمی کمزور آدمی وَالْمِسَاءَ وَالْمِلْدَانِ اللَّذِينَ يَخُولُونَ رَبَّنَ آپ نے رب سے کہہ دے یا اللہ کمزور ہے کچھ نہیں کر سکتے کسی کو بھیج دے ہمیں نکال اور جب وقت آیا وہ انہوں نے چیخیں ماری تو پاکستانیوں نے کیا کہا نہیں نہیں یہ ان کا معاملہ ہے ہم نیوٹرل ہیں ایکزیک جملہ بتا رہا ہوں آپ کو پی ٹی آئی کے دھرنے پہ گئے ہوئے تھے ایدھر بھی دھرنا ہے نا اس لئے بتا رہا ہوں نیوٹرل ہوئے تھے نا ہاں ہوئے تھے کونہ پڑتا ہے کیونکہ اس پالیٹکس میں نیوٹرل ہونے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور یہ جو اتراز کر رہے ہیں میرے اوپر کہ میں مولویوں کے خلاب بات کرتا ہوں میں بتاؤں مولویوں کے خلاب بات کیوں کرتا ہوں میں میرے صدرہ کوئی مہدودی صاحب کو کوئی داکٹر صدرہ کو نام بھی نہ پتا ہوتا آپ کو آپ کو ان کے کام بھی نہ پتا ہوتا مولویوں صاحب کا اگر مجھے سے وہ سٹوڈنٹس کھول کھول کے نہ بیان کرتے کہ یہ حکمت پسندوں میں نظام والا بند آیا تھا اس کو ڈر کوئی نہیں تھا میں کراچی خدوہ ٹرینڈ کر رہا تھا یہ ایک اور مسلمانوں کا اجتماع ہوا تھا بہت بڑا اتھارہ سو دو ازار بندوں بھی مجھے سب سے بڑی یوٹیوب کے نمبر ون سکولرز میں سے ایک ہے جو میں کہا خدوہ کھلے عام بول رہے ہیں شامیوں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے اللہ کی لانت ہو رہی ہے کیوں بھلا حکومت وقت کے خلاف انہوں نے خود ہی پنگے شروع کر دی ہے حکمت میں کسی نقیت کا نام ہے بیٹا سبحان اللہ کی واضح آری یہ ہے حسین کو بھی انہوں نے حکمت ہی سکھانی تھی اور بڑے لوگوں نے حسین علیہ السلام کو حکمت کی باتیں کی تھی آپ بھی سمجھ رہے ہیں مدینہ چپ تھا بڑا دور ہے کفا راستے میں بڑے ملے تھے شامیوں پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہے یہ بات نفسیات سمجھیں آپ درہا جب ایک ٹاپ کا سٹالر اتنا بڑا جملہ بولتا ہے اللہ کا عذاب آ رہا ہے ساتھ اس نے کلہ پہنا ہوتا ہے تو نیچے لڑکا پتا کہتا ہے جو رسول کو درجہ ملتا ہے نا وہ ممبر رسول کیوں کہا ہے اللہ علیہ السلام نے وہ نفسیات ہو سمجھتے ہیں اللہ رسول کی طرف سے آ رہی ہے اللہ رسول صاحب کے کچھ نہیں ہے میں ایک ٹھالین سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب تک طلبان نہیں جیتے ہوئے تب تک آپ کی بولتی کیوں بند تھی دوسرا جو اقرار ہو رہا ہے میرے پر کسائل صاحب آپ یوٹیوب پر لیکچر دیتے ہیں آپ پوچھ لیں جا کے یمن میں بھی پوچھ لیں کندھار میں بھی پوچھ لیں مجھے نام سے نا جانتے ہوں اور آپ کے کسی مولوی کو انہوں نے قتل کا فتوہ نہ لگایا وہاں اوپر پوچھ لیں جا کے آپ کو پچھل لے کہاں پہ کدھر کدھر کیا کیا کرتا ہے یہ ریاکاری کا ڈرہ نہیں تو آپ لوگوں کو آپ کو شیخ رشید اور عمران خان جیسے بند ہیں جو ہر واقعہ آپ مہم مہم لگے رہے تھے نا وہی کافیاں آپ لگے رہے ہیں وہ حالی سیویاں موپے مارتے ہیں تو لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں یار بڑے کام کا بند ہے مسلمان خود نہیں بتاتا کہ قیامت بل دن پر چلے گا سب کو کہ کون یوٹیوب پہ تھا کون میدان میں کھا تیسری بات ایک لڑکے کو بہت ضروری ہے کہ پتا ہو بہت ضروری ہے کہ پتا ہو کہ میں اس اسلام کے خلاف ہوں کہ جو یہ دیکھیں یہ دو گلاس ہے آپ کے سامنے اسلام ایک ایسا دین دین سسٹم ہے جو سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب مسلمان پیس رہے ہوں گے سیاسی طاقت ہمارے پاس نہیں ہوگی تو قوانین بدل جائیں گے یہ کسی بھی دو روپے کے سکالر سے بھی پوچھیں گے تو اس کو یہ بات پتا ہوگی جتنا مرنی چھوٹا خطیب ہو بڑا علم ہو کہے کہ سر یہ بتائیں جنگ کے اور امن کے اسلام میں حدود میں فرق ہے برمالہ بلکہ ہاں فرق ہے کومنٹرز کی بات ہے یہ لوگ کنفیوز آپ کو کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایسا کون سا جائل مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ مسلمان اس وقت امن کے دور میں اور امن کے دور کی ٹیکنیکل اسطلاحی مسائل ہیں امن کے دور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی جان مال میں حفظ ہے وہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے مسلمان اگر مفتو ہیں تو امن کا دور نہیں ہے ایسا امن اللہ نے قربان کے روائے اگر مسلمان فاتح ہے تو بے شک مسلمانوں کی جان مال و خطرہ بھی یہ خیر ہے قوانین کوئی اور ہے اگر مسلمان مفتو ہیں تو قوانین کوئی اور ہے یہ وہ دو نمبر لوگ ہیں جو انہوں نے کلے دک پہنے ہوئے ہیں ممبر رسول نے بیٹھے ہیں اور امن کے دور کی باتیں جان کے بتائی جا رہے ہیں جبکہ مسلمان مفتو ہیں